عمران خان امام خمینی کی طرح انقلاب بربا کر سکتے تھے عمران خان سے سب سے بڑی گلتی کیا ہوئی؟ جنگ کولمز روزامہ جنگ کے کولم نگار اجمل خٹک کسر نے اپنے کولم میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی بے انتہا مقبولیت اور پھر زوال پر تجزیہ پیش کرنے سے پہلے ایرانی انقلاب کی مختصر کہانی بیان کی ہے ایران کا آخری شاہی خاندان جس کی حکومت کا آغاز انیس سو پچیز میں رزا شاہ پہلوی کی تخت نشین کے ساتھ ہوا تھا رزا خان جو بعد ازا رزا شاہ پہلوی معروف ہوا ایران کی فوج میں ایک افسر تھا انیس سو پچیز میں کاچار خاندان کے آخری فرمروہ احمد شاہ کاچار مازول بادشاہ بن گئے محمد رزا شاہ پہلوی پہلوی خاندان کے پہلے سربراہ تھے انیس سو پچیز سے انیس سو اکتالیس تک ان کے سولہ سالہ دور اقتدار میں ایران ایک ترقی آفتہ ملک بنا انیس سو تیس کے دہائی میں مگر رزا شاہ پہلوی کے عمرانہ طرز حکومت نے مختلف شعبہ حائل زندگی میں شدید بیچینی پیدا کر دی جون انیس سو اکتالیس میں جرمنی کی سوویت یونین میں مداخلت کے بعد برطانیہ اور سوویت روز اتحادی بن گئے جرمن شہریوں کو ملک بدر کرنے سے انکار پر اگس انیس سو اکتالیس میں برطانیہ اور روس نے ایران پر چڑھائی کر دی اور رزا شاہ کو گرفتار کر کے ملک بدر کر کے انہی کے سابزادے محمد رزا پہلوی کو تخت پر فائز کر دیا جنوری انیس سو بیالیس میں اس وقت ایران کی غیر جانبداری کو دھچکا لگا جب ایران امریکہ کی گود میں جا بیٹھا جس پر روس کی مدد سے ایران میں خود مختاری کی تحریکیں تیار کی گئیں علاقہ بیچینی اور سرد جنگ کے دناظر میں شاہ نے خود کو مغرب کا ایک اہم اتحادی ثابت کیا صرف دو دہائیوں میں ایران مشرق وستہ کی بڑی اقتصادی و فوجی قوت بن گیا شاہ خود کو ایران کے قدیم شہنچاہوں کا جانشنی سمجھتے تھے اور انیس سو اکتر میں انہوں نے فارسی شہنچاہیت کے ڈھائی ہزار سال کی تکمیل پر جشن کا اتمام کیا مغربی اتحاد کے نتیجے میں ان کے خلاف مذہبی رہنماوں کی مخالفت میں مزید شدت آگئی دیگر نظریات کے حامل افراد بھی امریکی سامراج کے اس آلہ اکار کے خلاف جدو جہد کو ہوا دینے لگے شاہ کی حکومت اپنے خفیہ جاسوسی کے ادارے ساواک کے ذریعے مخالفین کو بے دردی سے کچلنے لگی ان مخالفین میں مذہبی طبقات کے علاوہ اشتراکی نظریات کی حامل توتہ پارٹی بھی شامل تھی جلاوطن رہنما آیداللہ خمینی نے شاہ کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کا اعلان کیا جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا 1978 اور 1989 میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں میں دیگر نظریات کے حاملین بھی شامل تھے جس کے بعد شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا شاہ ملک سے فرار ہو گئے امریکہ سمیت دنیا کے کسی سامراجی حکومت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے امام خمینی کی تحریک نے جہاں ڈھائی ہزار سال قدیم شہنشائیت کا خاتمہ کیا وہاں شاہ کے دور میں غریب عوام کو لوٹنے والوں کا بے علاق و غیر جانبدار احتساب بھی کیا ڈکٹیٹروں کے ہم پیالہ عمران خان کسی بھی طور سامراج دشمن حضرت امام خمینی سے موازنے کے اہل نہیں یہاں صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ جہاں امام خمینی نے اپنی خدادات صلاحیتوں اور بے لوس جذبے سے جب اللہ مبود پاش پاش کیے تو پاکستان میں کاسا لیسی کی بدولت ایک بڑی عوامی قوت کی حمایت کے باوجود جہاں عمران خان پاکستان میں کوئی انقلاب نہ لاسکے وہاں وہ سیاسی تہذیب اور روایت کو پامال و مجروع کرنے کا باعث بھی بنے اتنی مقبولت بھٹو کو بھی حاصل نہیں تھی جتنی عمران خان کو ملی بھٹو کے مقابلے میں شیخ مجیب الرحمن زیادہ مقبول تھے انیس سو ستر کے انتخابات میں تین سو کی اسملی میں پاکستان بی بس پارٹی نے بیاسی اور شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے ایک سو پینسٹھ نشستیں حاصل کی تھی عوام نے بھٹ کی طرح عمران خان کی پوجہ کی لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ وہ بھگوان بن گئے چنانچہ جنہوں نے بنوایا تھا انہیں جب خیال آیا کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم آج بودھ خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں اور یہی وہ دور ہوتا ہے جب خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر وہ کر پاتے تو وہ بھی امام خمینے کی طرح انقلاب بربا کر سکتے تھے لیکن جس طرح ان کے ساتھی دغا دے گئے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان نے اپنی عوامی محبت کو نظریاتی سانچے میں نہیں ڈھالا چنانچہ انجام سامنے ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے